آداب میں آگا خرشید خان لوگ سبا چناؤ پرینام کے بعد پہلے سنسد ستر میں سبھی نو نرواجی سانسدوں نے شپت گرہن کیا اس دوران ویبن سانسدوں نے ویبن نارو بھاشاؤں کے ساتھ اپنے شپت گرہن کو پورا کیا ویپکشی دلو کے سانسدوں نے سویدھان کی کتاب کو لے کر جائے سویدھان اور سویدھان زندہ بات جیسے نارو کے ساتھ شپت گرہن لیا جس پر ستہ پکش نے خوب بوال کیا شپت گرہن کے بعد سپیکر کا چناؤ سمپن ہوا اور ایک بار پھر سے اوم برلا سپیکر چنے گئے سپیکر کے چین کے بعد سبھی دلو کے نیتاؤں نے بدھائی سپیچ میں اپنی بات رکھی اس دوران ادھکتر نیتاؤں نے سانسدوں کے نشکاسن کو لے کر اپنی بات رکھی اس دوران نیشنل کانفرنس کے شری نگر لوگ سوہ سیٹ سے سانسد آغا سید رحلہ مہنڈی نے کچھ ایسا بولا جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہونے لگی آغا سید رحلہ مہنڈی نے پچھلے سال پور سانسد کو اردانی شلی کے ساتھ ہوئے آپ اتی جنک ٹپڑی کو لے کر بھی بولا آغا سید رحلہ مہنڈی نے کہا آج سے آپ نہ تو بی جے پی ہیں نہ کانگریسی ہیں اور نہ ہی سماجوادی ہیں آپ کی نشٹہ بھارت کے سمیدھان کی پرتی ہے یہ صدن آپ کو آپ کے کارروں کے لئے یاد رکھے گا چاہے آپ نے ستہ پکش کو وپکشی بات سننے کے لئے مجبور کیا ہو یا آپ نے وپکش کو چپ کرا دیا ہو آپ کو یاد کیا جائے گا جب کسی عوام میں ایک مسلمان سانسد کو آتنکوادی کہا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہیں آپ نے اس ناجائز آواز کو کیسے خاموش کیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر ایک ایم پی کو ایسے بولا جا سکتا ہے جو جنتہ کی اور سے چن کر آتا ہے تو ان عام مسلمانوں کو بھی سڑکوں پر آتنکوادی کہا جا سکتا ہے حالانکہ سانسد کے اسٹپنی پر اسپیکر عوم برلا نے انہیں ٹوکا لیکن آغا سید یہیں نہیں رکے انہوں نے یہاں تک بول دیا کہ انہوں چھے تین سو ستر کو نرس کرنے کے لئے جلبازی میں فیصلہ لیا گیا ان کی اسٹپنی پر اسپیکر نے کہا کہ ان کو گیان نہیں ہے آغا روحلہ مہندی بڑھگام کے ایک رسوق دار اور دھارمک پریوار سے ہیں وہ آغا سید مصطفیٰ کے پوتے ہیں اور انجومن شریف شیان کے ادھیاکش آغا سید حسن کے بھتیجے بھی ہیں جن کی سال دوہزار ایک میں ایک مائن بلاسٹ مردتی ہو گئی تھی جس کے بعد آغا روحلہ نے راجنیتی مہنٹری لی آغا سید بڑھگام دیدان سبت چھتر سے تین بار چناؤ جیت کر ودایق بن چکے ہیں اور منتری بھی بنے آغا سید روحلہ مہندی نے الیگر یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے دگج نیتہ فاروق عبداللہ کی صحت ٹھیک نہ ہونے کے کاران آغا سید روحلہ مہندی کو شریع نگر سے میدان میں اتارا جاتا ہے اور وہ بڑی مارجن کے ساتھ چناؤ جیت کر سنسط پہنچتے ہیں نیشنل کانفرنس کے امیدوار روحلہ کو تین لاکھ چھپن ہزار آٹھ سو چھائسٹ ووٹ ملے ہیں پی ڈی پی امیدوار باہد الرحمان کو ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چار سو پچاس ووٹ ملے ہیں اس سیٹ پر انسی امیدوار نے ایک لاکھ اٹھاسی ہزار چار سو سولہ ووٹوں سے پی ڈی پی امیدوار کو ہرا کر فاروق عبداللہ کو بڑی جیت دی تھی اب آگے دیکھیں گے آغا سید روحلہ مہندی سنسط میں اور کون کون سے مددوں پر اپنی آواز بلند کریں گے موسیقی